اچھا بھئی آج جملہ شرطیہ کی ترکیب کرنے گے بھئی اچھا آپ نے پڑا ہے شرط کے لیے ان اور لاؤ آتے ہیں بھئی حروف میں سے ان اور لاؤ کس لیے آتے ہیں شرط کے لیے اچھا بھئی سن لو بھئی لکھنے کا بات آج طویل بات ہے ذرا لکھنے میں وہاں لگے گا تو ان حروف میں سے ان اور لاؤ شرط کے لیے آتے ہیں بھئی اسی طرح کچھ اسما بھی شرط کے لیے آتے ہیں ظروف وغیرہ جیسے ازا وغیرہ اور جملہ شرطیہ آپ جانتے ہیں بھئی کہ اس دو جملوں سے مرقب ہوتا ہے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور ثانی کو جزا ہوئی یاد رکھو شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی بھئی شرط ہمیشہ کیا ہوگی جملہ فعلیہ ہوگی اس لیے کہ شرط تعلیق کے لیے آتی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کر دیتی ہے بھئی تو شرط آتی ہے تعلیق کے لیے اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر اور زمانہ ہوتا ہے فیل کے اندر تو لہٰذا شرط ہمیشہ کیا ہوگی جملہ فعلیہ ہوگی بھئی اور جزا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتے اسمیہ بھی ہو سکتے اور یاد رکھئے شرط اور جزانے سے یہ شرط جو ہے یہ قیب ہے اور اصل جملہ جو ہے وہ جزا ہے اصل کیا ہے تو جملہ شرطیہ بن گیا بھئی شرط کو جزا سے ملا دیا اب جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا انشائیہ اس کا پتہ جزا سے چلے گا اگر جزا ہوئی جملہ انشائیہ تو اسے کیا کہیں گے جملہ شرطیہ جزا اگر کیا ہوئی جملہ انشائیہ تو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ اور اگر جزا ہوئی جملہ خبریہ تو پھر کیا کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ سمجھ میں آیا بھئی تو جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور پتہ کس سے چلے گا جزا سے اگر جزا انشاء ہے تو جملہ شرطیہ بھی انشائیہ اور اگر جزا خبر ہے تو جملہ شرطیہ بھی جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا تو جملہ شرطیہ کے اندر دو جزب ہوتے ہیں پہلے جزب کو کہتے ہیں شرط ثانی کو جزا کہتے ہیں جزا شرط اور جزا کے اندر ربط کے لیے فال آئی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں جزا پر عموماً کیا داخل کرتے ہیں فا یہ فا ربط کے لیے لائی جاتی ہے پہلا جملہ شرط ثانی ہے جزا تو اس فا کے ذریعے دونوں میں کیا پیدا کیا جاتا ہے ربط پیدا کیا جاتا ہے تو بعض اوقات فا لائی جاتی ہے بعض اوقات فا نہیں لائی جاتی کہاں فا لائیں گے کہاں پر فا نہیں لائیں گے زافتہ یاد رکھیں اس کا میں نے بتلایا کہ یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے ربط تو اگر فا کے بغیر ہی ربط آ چکا ہو تو فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر فا کے بغیر پہلے ربط نہیں آیا تو پھر ربط کے لیے کیا لے کرائیں گے فا کیا بات کیا یہاں تک یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے شہد و جزا میں ربط کے لیے تو ربط اگر پہلے سے آ چکا ہے تو فا نہیں لائیں گے اور اگر ربط پہلے سے نہیں آیا تو پھر کیا لے کر آئیں گے فا لے کر آئیں گے بھئی کیسے پتا چلے گا کہ ربط آ چکا ہے یا ربط نہیں آیا بھئی غور کرنے آپ نے کہ حرف شرط نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا تبدیلی پیدا نہیں کی اگر تبدیلی پیدا کی ہے تو ربط آ چکا فا لانے کی ضرورت نہیں کس نے بھئی حرف شرط نے مثلا اگر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا پھر فا لانے کی ضرورت اور اگر ربط اگر اس نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو پھر ربط کے لئے کیا لے آؤ دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کیا ترجمہ کریں گے اگر تم میری پٹائی کروگے میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا تو ان زاربط نہیں یہ ہے شرط اور زاربط کا یہ کیا ہے جزا یہاں ربط آ چکا لہذا فانی لے کر آئیں گے کیسے ربط آیا دیکھو ان زاربط نہیں یہ زاربط کون سا صغہ ہے ماضی ہے یا مدارے ہے ہے ماضی لیکن میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں مستقبل والا کر رہا ہوں اگر میری پٹائی آپ کریں گے زاربط کا تو یہ زاربط کا بھی ہے ماضی لیکن میں ترجمہ کون سا کر رہا ہوں مستقبل والا یہ مستقبل والا ترجمہ میں جزا کا کیوں کر رہا ہوں یہ حرف شرط کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہے تو دیکھو اس حرف شرط نے جزا کے معنی کو ماضی سے کس کی طرف بدل دیا مستقبل کی طرف جب مستقبل کی طرف معنی بدل دیا تو ربط آ چکا جب ربط آ گیا تو اب خالانے کی ضرورت مثال سمجھ میں آئی بھئی تو ان زاربطنی زاربطو کا بھئی دوسری مثال بھئی شیلے مزارے میں دیکھیں بھئی بلکہ ماضی پر قد لائیں قد کسی آیا کرتا ہے بھئی ماضی کی تحقیق کے لئے آتا ہے یعنی ماضی کو پکا کر دیتا ہے پختہ کر دیتا ہے جب ماضی پختہ ہو گئی بھئی جزا میں مثلا قد آ رہا ہے ماضی پر اور قد نے ماضی کو پختہ کر دیا اب وہ عداد شرط ہے ماضی کیوں مستقبل کی طرف بدلنا چاہتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا کیونکہ قد آ رہا ہے تو جب مستقبل کی طرف جزا کا معنی نہیں بدلا تو معلوم ہوا ربط نہیں آیا ربط لہذا پھر فال آئیں گے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں ان ذاربتنی فقد ذاربتو کا ان ذاربتنی فقد ذاربتو کا کیا معنی کیا ترجمہ کریں گے اگر تم میری پٹائی کرو گے تو تحقیق میں تمہاری پٹائی کر چکا ہوں اگر تم میری پٹائی کرو گے تو میں زمانہ ماضی میں تمہاری پٹائی کر چکا ہوں دیکھو جزا کا اب بھی میں کون سے ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل والا کر رہا ہوں یا ماضی والا ماضی والا کیوں کر رہا ہوں یہ خاد کی وجہ سے خاد نے ماضی کو کیا کر دیا حق کا جب ماضی پکی ہو گئی تو آپ کو اداعات شرط اس کے معنی کو ماضی سے کس کی طرف بدلنا چاہتا ہے مستقبل کی طرف اور اس نے بدلا نہیں بدلا جب نہیں بدلا جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو پھر اب کس کو لے کرو اور ابت کے لئے فا افا کا لانا واجب تو کیا کہیں گے ان زارہ بطنی فقد زارہ بطو کا یہ زابطہ لگاتے جائیں آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہاں فا لانی ہے کہاں نہیں جملہ انشائیہ لاؤ بھئی ان کیا جملہ بنائے بھئی اگر تم میرے پاس آئے تو اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے رہی تو فجزاک اللہ یہ جزا ہے تو ماضی بھئی جزا کیا ہے سیغہ ہے ماضی کا بھئی یہ فیل ہے یہاں پر سیغہ تو ماضی کا ہے لیکن عربی میں دعا دی ہی ماضی کے سیغے کے ساتھ دی جاتی ہے اور معنی کونسا ہوتا ہے مستقبل والا عمر والا معنی کہ اللہ آپ کیا کرے جزا دے دے مستقبل والا معنی ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی آپ کسی کو کہتے ہیں جزاک اللہ کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو اللہ اچھا اللہ آپ کو بدلہ دے اچھا بدلہ دے تو یہ کونسا ترجمہ کر رہے ہیں ماضی والا کر رہے ہیں یا مستقبل والا کر رہے ہیں مستقبل والا تو یہ عربی کے اندر دعا عمومن بھی ہی ماضی کے سیغے کے ساتھ جاتی ہے بھئی تو ہوتا یہ دے ماضی تو یہاں پر بھئی میں نے کہا دیکھو جزاک اللہ خیرہ اس کے معنی میں ان نے کوئی تبدیلی پیدا کی اگر آپ میرے پاس آئے تو اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے پہلے بھی اس کا کیا معنی تھا جزاک اللہ خیرہ کا کیا معنی تھا اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے اب بھی وہی مستقبل والا معنی ہے کوئی تبدیلی آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط آیا ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو آپ کیا لے کر آئیں گے ربط کے لئے فا لے کر آئیں گے سمجھ نہیں آئے بھئی یا مثلا دیکھو بھئی سمجھ نہیں آیا جزا کیا ہے بھئی یہ ہے جزا کونسا جملہ ہے جملہ انشائیہ ہے اگر آپ میرے پاس آئے تو زیر کی بٹائی کیجئے تو جزا کیا ہے بھئی اور کونسا معنی ہے بھئی کونسا جملہ ہے یہ انشاء مستقبل ہے مستقبل تو یہاں پر اب میں شرط لے کر آیا ان جئتنی فضرب زیدہ کیا ترجمہ کریں گے اگر آپ میرے پاس آئے تو زیر کیے بٹائی کیجئے تو جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی بھئی جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بھئی تو جب جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا تو ربط کیلئے کیا لے کر آئیں گے فا لے کر آئیں گے سورت سمجھ میں آئی یہ جملہ انشائیہ ہوا اچھا جملہ اس میں لے آئے مثلا میں کہتا ہوں ان جئتنی فلکا درہمون ان جئتنی فلکا بھئی لکا درہمون کا کیا معنی ہے آپ کے لئے ایک درہم ہے اور میں نے اب جملہ شرطیہ بنایا اس جزا اس کو بنا دیا اگر میرے پاس آپ آئے تو آپ کے لئے ایک درہم ہے جزا میں کوئی تبدیلی آئی پہلے بھی کیا ترجمہ تھا آپ کے لئے ایک اور اب بھی کیا معنی ہے آپ کے لئے ایک کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آئی تو ربط آیا ربط نہیں آیا تو اب ربط کے لئے کیا لے کر آئیں گے بھئی فا لے کر آئیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی فیل مزارے لے کر آئے ہو گئی اچھا یہاں تک کیا بات ہوئی ماضی اگر بغیر قد کے ہو تو فا نہیں لائیں گے ماضی اگر قد کے ساتھ ہو جزا تو پھر فا کا لانا واجب اور اگر جملہ انشائیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو پھر بھی جزا کا لانا واجب فا کا لانا بات سمجھ میں آرہی ہے ماضی ہو تو فا کا لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جزا اگر ماضی ہو اگر جزا کیا ہو ماضی تو فا نہیں لائیں گے اور اگر ماضی معا قد کے وہ جزا پھر فا کا لانا واجب جملہ انشائیہ ہو تو بھی فا کا لانا واجب جملہ اسمیہ ہو تو بھی فا کا لانا واجب اب فیل مضارع کی طرف آتے ہیں بھئی اگر جزا فیل مضارع آئے یاد رکھو دیکھو میں نے کہا ان جئتنی ان ان تظریب نی اظریب کا ان تظریب نی اظریب کا تو یہاں فال لائیں گے یا نہیں معنی کے اندر غور کر دیں کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں ان تظریب نی اگر آپ میری پٹائی کریں گے اظریب کا میں بھی آپ کی کون سا ترجمہ کر رہوں فیل مضارع والا مستقبل والا اور فیل مضارع میں مستقبل کا مانا پہلے سے تھا یا نہیں تھا بھئی پہلے سے تھا جب پہلے سے تھا تو معلوم ہوا ربط ابھی بھی نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو کیا لے کر آئیں گے فال آئیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی میں نے کیا کہا ان تظریب نی اظریب کا اظریب کا میں کسی کو کہتا ہوں کیا ترجمہ کروں کا میں آپ کی پٹائی کروں گا تو معلوم ہوا مضارع میں تو پہلی مستقبل مانا کا معنی ہے اب میں نے کہا اس کو جزا بنایا ان تظریب نہیں اظریب کا تو یہاں پر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جب جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو کیا لے کر آئیں گے ربط کے لئے فالے کر آئیں گے لیکن دیکھیں تو تبدیلی آ بھی چکی کیونکہ مضارع میں اندر تو دو زمانے تھے حال بھی اور لیکن اب حال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اب کونسا کرنا پڑے گا استقبال والا ہی کرنا پڑے گا تو بہئی لحاظ دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی جب تبدیلی آ چکی تو ربط آ چکا جب ربط آ چکا تو اب حال آنے کی ضرورت لہذا فیلے مضارع میں دونوں جہتے ہیں دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی دیکھا جائے تو تبدیلی لہذا فیلے مضارع اگر جزا ہو تو اس میں فاقہ لانا بھی جائز اور حضب کرنا بھی نہ لانا بھی جائز صورت سمجھ میں آئی فیلے مضارع میں کتنی جہتے ہیں دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی کیسے تبدیلی آئی فیلے مضارع میں تو دو زمانے تھے لیکن حرف شرط کے بعد اب صرف کون سے زمانہ رہ گیا صرف مستقبل رہ گیا حال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں آئی کیونکہ مستقبل والا مانا تو کھلے مضارع میں پہلے سے ہی موجود تھا یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی اچھا اپچھا جملوں کی ترقیب بھی کر رہے بھئی جین زربت نی زربت کا ان زربت نی زربت کا جی کون کرے گا ترقیب جی کی جی ان حرف شر زربت زربت فیل زربت فیل فائل زربت زمیر اس کے اندر مرخوم محل فائل نون لقایہ یا زمیر محل مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شر آگے زربت فیل با فائل تُو ہن زمیر مفہول محل محل زربت فیل با فائل تُو ہن زمیر مرفو محل اس کا فائل کاف زمیر محل 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 مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا کیجئے آگے شرط جزا مل شرطیہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ بنے گئے انشائیہ بھئی جے خبریہ بنے گئے انشائیہ کیسے پتا چلے گا آپ کو جزا کو دیکھو اگر جزا ہے خبر جملہ شرطیہ خبریہ اگر جزا ہے انشاء تو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ سمجھ میں آیا تو یاد رکھو یہ جزا اصل ہوتی ہے اور یہ شرط اس کے لئے قید ہوا کر دی ہے قید بھئی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا بھئی جملہ شرطیہ جزا جزا کوئی نام نہیں ہے جملہ شرطیہ ہوا بھئی جملہ شرطیہ خبریہ سمجھ 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 کتابیں پڑھتے ہیں بھئی اب یہ کسی کتاب میں آیا جملہ شرطیہ جزا کہیں کسی نے ذکر کیا ہوا یہ ہی ذکر جملہ شرطیہ ہوا جہاں بھی آپ پڑھیں یہ ہی لفظ آئے جملہ شرطیہ ہوا جملہ شرطیہ ہوا دیکھو انتظریب نی آذریب کا جی کون کرے گا ترکیب جی کیجئے جی ان حر شرط تضریب خیل بخاعل انتظمیر مرفو محل اس کے اندر اس کا فاعل نون وقای یا ضمیر منصوب محل مفعول به فیل اپنے فائل اور مفعول به سے مل جملہ فعلیہ ہو کر شرط اضریب کا اضریب فیل بخاعل انا ضمیر مرفو محل اس کے اندر اس کا فائل کاف ضمیر منصوب محل مفعول به فیل اپنے فائل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا بھئی جمعہ شرط جزا مل کر جملہ شرط یا انشائیہ یا خبریہ بھئی خبریہ جزا کیا ہے خبر ہے انشاء نہیں ہے بھئی تو یہ جملہ شرطیہ عبریہ ہوا تو دیکھئے کیا کہا ہمیں نے جزا کیا رہی ہے گئی فیلے مزار فا کا لانا بھی جائز نہ لانا بھی جائز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور فا کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں جی جی ان قتلتا العقرب فأنت شجاہ فا کا لانا بھی جائز ان قتلتا العقرب فا انت شجاہ سکتے ہیں کون کرے گا در کیب بھئی جی کیجئے بھئی ان حرپ شرط سکتے ہیں ہاں قتلتا فیل با فاعل سکون زمیر مرکو محلن اس کا فاعل جی العقرب منصوب لفظا مفہول بھی فیلیہ خبریہ شرط کے اندر خبر کی قید نہ لگا فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی اسے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جملہ فعلیہ ہو کر شرط یاد ایک ہو یہ شرط خبر یا انشاء کے ساتھ اس کو محصوب نہیں کر سکتے ہوئے فا جزائیہ انتہ مرکو محلن مقتداخ شجاع مرکو لفظا خبر شجاع مرکو لفظا صفت مشبع صفت مشبع انتہ زمیر اس کا خائد شابش اس کے اندر انتہ زمیر مرکو محلن فاعل صفت مشبع اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر جملہ اسمیہ جزا پہ لگاؤ خبر انشاء نے کا حکم جزا پہ لگاؤ شرط پہ نہیں لگا سکتے جملہ اسمیہ خبر یا ہو کر جزا شرط جزا ملکہ یہ جملہ خبریہ ہوا جملہ شرط شرط اپنی جزا سے ملکہ جملہ شرط یا خبر کونسا ہوا انشاء ہے یا خبر خبر جملہ شرط یا خبر یا ہوا بھئی جی اگلا جملہ لکھئے بھئی انجا انی زیب فضربه بالعطا انجا انی زیب فضربه بالعطا جی کون کرے گا ترکی بھئی جی کیجئے بھئی ان حرف شرط جا آفیل جا آفیل ضمیر اس کا فائل ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جی آگے جا آفیل ضمیر اس کا فائل جی نون مطایا جا ضمیر اے عراب بھی بتا ہو گئی جا آفیل جا آفیل جی ضمیر بھئی جی ضمیر متقلم بھئی جی ضمیر محلن جی ضمیر اس کا فائل ہاں معلوم ہوا گزرشتہ خوال سے رجوع کر لیا اے عراب بھئی سائل آگے آرہا ہے جا آفیل نون بھئی قائع بھئی یا ضمیر منصور محلن مفعول بھی زیدن مرفو لفظن فائل جی فیل اپنے فائل مفعول بھی جمعہ فعلیہ ہو کر جمعہ فعلیہ ہو کر شرط بھئی فاجزائیہ دیکھ ازرک فیل بفائل ازرک فیل امار ازرک فیل امار انتا زمیر اس کا فائل انتا زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل انتا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جی و آ آزا میر جی آزا میر مفعول بھی مفعول بھی یہ کس قراجے ہے بھائی زیب قراجے شاوش بلعصہ باجارہ مجرور تقدیرا کیوں مجرور تقدیرا کیوں کہا بھائی یہ کون سا اسم ہے اسم مقصور بھائی اس کا عراب تینوں حالت میں تقدیری بھائی مجرور تقدیرا جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر جار مطالق و عزری فیل کے ساتھ فائل کدر گیا بھائی اضری فیل اپنے فائل مفغول بھی اور مطالق سے مل کر جمعہ فعلیہ انشاعیہ ہو کر جزا جزا آپ نے شرط بھائی شرط جزا مل کر جمعہ جمعہ شرطیہ انشائیہ ہوا انشائیہ ہوا اچھا جی اینی چیتا حد تفیل امتحان بس نہ کریں بس یہ ذابطے آج جو ذکر کیے یہ یاد کریں اچھی طرح خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان اور لاحق روح یہ شرط کے لئے آتے ہیں اور جملہ شرطیہ ہمیشہ دو جملوں سے مرقب ہوتا ہے پہلے کو شرط کہتے ہیں ثانی کو جزا کہتے ہیں اور شرط ہمیشہ جملہ فیلیہ ہوگی جبکہ جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی جملہ خبریہ بھی انشائیہ بھی اور شرط جملہ فیلیہ اس لئے ہوتی ہے کہ یہ شرط آتی ہے تعلیق کے لئے اور تعلیق کس میں ہوگی زمانے میں ہوگی اور زمانہ کس کے اندر ہے فیل کے اندر ہے تو اس لئے یہ فیل ہوگی ہمیشہ اور پھر شرط اور جزا میں ربط کیلئے فاہ کو لے کر آتے ہیں فاہ وہاں لائیں گے جہاں پہلے سے ربط نہ ہو اگر پہلے سے ربط آ چکا تو پھر فاہ نہیں لائیں گے اور بتا جیسے چلے گا ربط آیا یا نہیں پھر غور کر لیں شرط میں یا اداعت شرط کی وجہ سے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی یعنی معنی اس کا ماضی سے مستقبل کی طرف بدلہ ہے یا نہیں بدلہ اگر بدلہ ہے تو ربط آ چکا اور اگر تو فاہ آنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا معنی پہلے سے مستقبل والا تھا تو پھر ربط نہیں آیا بھئی کیونکہ وہ تو پہلے مستقبل تھا اداعت شرط کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ربط نہیں آیا تو پھر کیا لے کر آئیں گے فاہ لے کر آئیں گے presa اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ شرط اور جزا میں سے اصل جو ہے نا وہ جزا ہے اور یہ شرط کیا ہوتی ہے اس کے لیے قید ہوتی ہے تو جملہ شرطیا خبریا بھی ہو سکتا ہے انشائیہ بھی کس کو دیکھا جائے گا جزا اگر جزا جملہ انشائیہ ہے تو کیا کہیں گے جملہ شرطیا انشائیہ اور اگر جزا جملہ خبریا ہے تو پھر کیا کہیں گے جملہ شرطیا خبریہ کہیں گے یہ اہم بات ہے یاد رکھنا میشہ جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے خبریہ بھی ہو سکتا ہے چلیے بخ الحمدللہ چلیے بھی ہو سکتا ہے 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 چلیے بھی ہو سکتا ہے